عزیزانی گرامی سورہ مائرہ کے باشور اناعام ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي اللَّهُ وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین پہ ہے کائنات پوری کی پوری اور جب میں کائنات کے لفظ کہتا ہوں تو اس کی وسط کا میں بار بار آپ کو تصور دے رہا ہوں لائٹ ہیئر کے کانسپٹ سے کہ وہ کتنی بڑی کائنات ہے میں نے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں ایک دلیل لکھی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ وہ اس آیت پہ مبنی ہے ہوا یوں کہ انیس سو تیراسی کی بات ہے انیس سو تیراسی جو حج ہوا وہ جمعہ کا حج تھا عرفہ جمعہ کے دن تھا اور جتنا رش اس حج میں ہوا نہ میں نے اسے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا بہت رش اتنا رش تھا کہ لوگ جو عرفہ سے چلے مزدلفہ آنے کو بہت سے لوگ وہ جو دس منٹ کا رستہ ہے لوگ رات کو چلے اور دوسرے دن گیارہ وجہ پہنچے ہیں راستے میں ہی پھنسے رہے بہت رش تھا تو تواف کا بھی جو منزر تھا اس زمانے میں وہ بھی قابل دی تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں قابل وہ بیت اللہ کی کیا کہنا چاہیے مسجد حرام کی چھت پہ کھڑا ہوا تیسری منزل جو بنتی ہے چھت ہے اس کی دیوار پہ کھڑا ہوا صبح کی نماز کے بعد میں وہ تواف کا منزر دیکھ رہا تھا تو تھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ منزر دیکھتے دیکھتے مجھے اونخ آ گئی اور ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ نہ تو نیند ہوتی ہے اور نہ بیداری ہوتی ہے اس میں بہت سارے مکاشفات ہوتے ہیں انسان کو وہ نہ خواب ہوتا ہے اور نہ الہام ہوتا ہے واقع درمیان والی چیز ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تواف ہو رہا ہے یوں لوگ جو ہیں اس سمت میں لوگ اس زاویے سے انٹی کلوک وائز کلوک تو یوں چلتا ہے نا انٹی کلوک وائز اور گول بھی نہیں کیونکہ کعبہ مستطیل ہے اس کے ساتھ اگر وہ حتیم ملا دیا جائے تھے یوں اوول انڈے کی شیپ تو وہ دیکھتے دیکھتے جو میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ پوری کائنات بڑے بڑے سیارے گیلیکسیز اسی رخ پہ حرکت کر رہے ہیں چاند ہے تو وہ زمین کے گرد ایسے ہی حرکت کر رہا ہے انٹی کلوک وائز اوول زمین ہے تو سورج کے گرد ایسے ہی حرکت کر رہی ہے انٹی کلوک وائز اوول اور گیلیکسیز ہیں پتن کسی بہت بڑی گیلیکسی کے اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر میں نے یہ دیکھا کہ خود ایٹم جو ہے اس کے اندر الیکٹرانز اور پروٹرانز بھی انٹی کلوک وائز اور اوول شیپ میں حرکت کر رہے ہیں بلکل اسی انداز میں جیسے میں تواف دیکھ رہا ہوں کائنات کا ذرہ ذرہ اسی زاویے پہ اسی رخ پہ زرے سے لے کے بڑے بڑے سیارگان اور گیلیکسیز تک اسی زاویے پہ اوول اور انٹی کلوک وائز حرکت کر رہے ہیں تو جب میری آنکھ کھلی تو علامہ کا یہ مشرہ میرے موں پہ تھا کہ تڑپتا ہے ہر زرہ کائنات تڑپتا ہے ہر زرہ کائنات لیکن اس وقت پتا چلا کہ یہ آیت وہی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے اور ادھر کعبے میں بھی ہے عزیزانِ گرانی اس دلیل پہ جب آپ غور کیجئے گا یہ تو بیسویں صدی میں ہمیں پتا چلا نا کہ چاند یوں حرکت کرتا ہے زمین کے گرد زمین یوں حرکت کرتی ہے سورج کے گرد سورج یوں حرکت کرتا ہے اپنی گیلیکسی کے گرد اور الیکٹرونز اور پروٹرونز جو ہیں وہ اپنے مرکزے کی گرد یوں حرکت کرتے ہیں یہ تو اب پتا چلا نا لیکن یہ تغاف کا نظام جو ہے یہ تو پرانی بات ہے نا جی یہ کمز کم دس بارہ ہزار سال پرانی بات ہے یہ رخ کس نے سکھایا یہ بیشو سے دیکھ سائنس دان تو نہیں سکھا کے گئے تھے تو لگتا ہے کہ وہی ہے جس نے کہ تغاف کے سنت متعین کی ہے اور کائنات کے ہر سیارے کی اور ہر ذرے کی حرکت کی سنت متعین کرتی ہے وہی ہے وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے اور اس کعبے میں بھی ہے اور ہر چیز کی حرکت کا رخ اور ایک ہی رخ ہر چیز کے ایک ہی رخ متعین کر رہا ہے